ہمارے داخلی اور خارجہ معاملات ہیں ان کی بات کی گئی ہے انٹیلیجنس آپریشنز کی بات کی گئی ہے کل قومی سلامتی کا بھی اجلاس پھر پارلمنٹ کا ہنگامی اجلاس یہ تمام تر چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اشارہ کسی کی طرف بھی نہیں سب اداروں کی لڑائی کھل ام کھل اچاری ہے کوئی کسی کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بہل ایک اپن سیکرٹ ہو چکا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اپنی ایک تفریق موجود ہے اور وہ آٹھ اکنی بنچ بنانے کے بعد چیز جسٹر صاحب جس میں خود شامل ہوئے سات ججوں کو ایک سائٹ پر کرنے سے یہ تاثر ہو گیا کہ آٹھ ایک طرف ہیں اور ساتھ ایک طرف ہیں اور جس طرح پارلمنٹ نے پہلے بل پاس کیا جو ابھی قانون بننا تھا اس کو آٹھ اکنی بنچ نے زیرو کر دیا سٹے کر دیا اسے اور پھر اس کے بعد اب وہ پارلمنٹ اپنا نیا قانون بنانے جا رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر ہمیں ریویو کا استیار پارلمنٹ کو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیچویشن ہے کہ بات شروع ہی ہے الیکشن الیکشن کے اوپر جو بنچ بنا وہ دو ججز کے نوٹ پر بنا اپنے اٹی پورٹی کے تحت آپ اس کو تیک اپ کی گئے اور وہ تھا کہ ایک سی سی پیو لاہور کی اپائنٹمنٹ کا جو نہیں ہو سکتا مطلب سپریم کورٹ نے جس حد تک جانا تھا ان دو ججزوں کے اوپر بہت ساری چیزیں بھی ہوئیں اور ان کی ایک مبینہ آوڈیو بھی آئیں جس کا نہ تو سپریم کورٹ نے فرانزک کی بات کی ہے نہ کسی نہیں انویسٹیگیٹ کرایا لیکن اس سے ایک بدمزگی پڑی جس کے نتیجے میں جب وہ نور اپنی بینچ بنا تو اس سے وہ دو ججز سائیڈ پر بھی ہوئے جو ویسے تو آرٹیکل ٹیم اے کی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اپنی رائے کا اثار نوٹ دینے سے جو ٹیس دسٹس کو لکھ کے بھیجا تھا اس سے انہوں نے رائے دیدی کو بیٹھنا نہیں بنتا تھا